بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام شرکا کو ایک تفقیر خوش حمدید کہتا ہوں ہمارے اس لیکچر کی سیشن کے ریٹور پرسن موطم عبید الرحمن صاحب تشریف لا چکے ہیں کہ ڈاکٹر عبید الرحمن صاحب بن نقوامی اسلامی نسکی میں تقریز کے شعبے سے وابستہ ہیں اور تاتھی اسلام آباد کی ایک بہت اہم مسجد جو سنٹور اسمال کے بلکل عقب میں واقع ہے جہاں رحمت اللہ علمی مسجد کے مدیر اور وہاں کے خطیب ہیں ہم نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ تشریف لائیں اور طلبہ سے مسجد بطور کمیونٹی سنٹر کے گفتدور فرمائیں ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے انداز سے یہاں پہ اپنی مسجد کو ایک سنٹر کے طور پر یوٹیلائز کیا ہوا ہے اور بہت ساری ایسی سرگرمیاں کرتے ہیں جسے آج ہم جاننا چاہتے ہیں ان کو سننا چاہتے ہیں یقیناً ہم سب کے لئے اس میں بہت کچھ شیکھنے کا موقع ہوگا ہمارے ملک میں اور دنیا بھر میں لاکھوں مساجد ہمارے اپنے ملک میں موجود ہیں تو انہیں کیسے امپروف کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی نماز پنجگانہ کے علاوہ کونسی ایسی ایکٹیوٹیز ہم کر سکتے ہیں کہ مسجد کو ایک کمیونٹی سنٹر کے طور پر ہم استعمال کریں تو ہمارے خوشتسمتی ہے کہ ڈاکٹ صاحب نے ہمیں وقت دیا ہے اور آج ہمارے درمیان موجود ہیں آپ نے ٹی وی پر بھی ان کے مسجد کے حوالے سے رپورٹس وغیرہ دیکھی ہوں گی تو آج ہم انہیں براہ راست سنتے ہیں اور ان سے استفادے کی کوشش کرتے ہیں ڈاکٹ صاحب آپ اگر موجود ہیں تو آپ اپنے گفتگوں کا آغاز فرمائیے آپ میوٹیڈ ہیں ڈاکٹ صاحب انمیوٹ کریں آپ کو میں نے ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی جی ڈاکٹ صاحب الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد میں سب سے پہلے آپ کا شکر بزار ہوں کہ آپ نے ایک تعلیب علم کے طور پر مجھے موقع دیا اور مسجد کے حوالے سے کچھ دل کی باتیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا میں بقاعدہ کوئی مقرر یا کوئی مناظر نہیں ہوں لیکن مسجد کے ساتھ ایک تعلق ہے اور اس تعلق میں ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے جو ہم محسوس کرتے ہیں لیکن ہمیں معاشرے میں نظر نہیں آتا جب میں ایک مسجد کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں تو بالعموم ہوتا یہ ہے کہ گفتگو سننے والے اور بطور خاص ان میں سے وہ لوگ جو مساجد سے منسلک ہوتے ہیں وہ زیادہ حیرت کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ مسجد اس طرح بھی ہو سکتی ہے یا مسجد اس طرح بھی کر سکتی ہے اور یہ کیسے ممکن ہے جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں جس معاشرے میں ہم مساجد کا ایک معاملات دیکھتے ہیں وہ ایک محدود سا معاملہ ہے تمام مساجد اللہ کے گھر ہیں کعبہ کی بیٹیاں ہیں ان مساجد کی خدمت کرنے والے اسلام کے رکھوالے ہیں نکبان ہیں اپنی عمریں مساجد کو دیتے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اس سارے ملک میں مسجد کوئی بھی ہو چھوٹی ہے بڑی ہے پرانی ہے نہیں ہے سب لوگ ہماری محبت کے مستحق ہیں ہمارے سلام کے مستحق ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو فرضے کفایہ اڈا کر رہے ہیں اور پوری کے پوری لوگوں کو بہت بڑی ایک غفلت سے جو ان پر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ناراضگی ہو اس کو بچا کر رکھے ہوں گے جب مساجد کے حوالے سے گفتگو ہوگی تو کچھ ایسے پہلو بھی سامنے آئیں گے جس میں سے بعض لوگ عموان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اہل مساجد کے حوالے سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اس لئے میں نے پہلے ہی وضاحت کر دی ہے کہ مساجد کے جتنے بھی لوگ ہیں مساجد والے ہیں آباد کرنے والے ہیں اس کو آباد کرنے والے ہیں ان کو تعمیر کرنے والے ہیں ان کو چلانے والے ہیں یہ ایک بہت مشکل لیکن بہت دلچسپ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں لیکن ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہمیں کہاں ہونا چاہیے ہم کیسے بہتری لا سکتے ہیں اور اسی حوالے سے یہ گفتگو ہے یہ گفتگو بیس سے پچیس منٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن چونکہ ہمارے میزبانوں کا حکم ہے کہ آٹھ سے لیکن نو بجھ تک یہ پروگرام ہے میں کوش کروں گا جہاں تک کوئی کام کی باتیں ہمیں کر لوں باقی آپ لوگ اپنی تجاویز اور مشروع دیں تاکہ اس میٹنگ کا زیادہ سے زیادہ ہم پائدہ اٹھا سکیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف واپس آنے چلئے وقتی طور پر اپنے اس دیر سے نکلئے اور آئے اس جہاں میں جو سب سے بہترین جہاں تھا سب سے بہترین زمانہ تھا اور سب سے بہترین شخصیتوں کا جہاں وجود تھا ہم اسی زمانے میں چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسجد ہے ایک خاتون مظلوم آتی ہے پتہ لگتا ہے کہ اس پہ اس کے قبیلے نے یا جہاں پہ وہ کام کر رہی تھی اس قبیلے نے کسی وجہ سے تشدد کیا ہے معاملہ دین کا بھی نہیں تھا عام سماجی مسئلہ تھا اس خاتون پہ ایک الزام لگتا ہے اور وہ الزام جھوٹا ہے لیکن اس کے قبیلے والے اس پہ تشدد کرتے ہیں بہترین تشدد کا شکار ہوتی ہے جس میں نفسیاتی تشدد بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ معاملہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مظلوم خاتون کا خیمہ مسجد میں لگا دیتے ہیں اور وہ خاتون مسجد میں قیام کرتی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آکے باتیں کیا کرتی تھی ان کو باتیں سنایا کرتی تھی یہ مسجد مظلوم کا ٹھکانہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قیدی کے علاہ جاتا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں جنگ کا مظلم تھا مسجد میں اس کو باندھا جاتا ہے اس کو ستون سے باندھیا جاتا ہے قیدی کو مسجد میں ٹھرائے جاتا ہے تین دن تک اس کے معاملات دیکھے جاتے ہیں اور وہ مسلمانوں کے معاملات دیکھتا ہے پھر وہ قیدی مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی جہاں پہ قیدی موجود تھا لائے گیا اور پھر اس کا معاملہ معروف ہے وہ آپ اہلے علم اس سے بہتر جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجدوں سے اسی مسجد سے لشکر روانہ ہو رہے ہوتے ہیں لے کے آتے ہیں خاتون آتی ہے آکے شکایت کرتی ہے میرا شوہر اس طرح اور اس طرح کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شوہر کے حوالے سے جو شکایت ہے وہ دور کرواتے ہیں یا اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں ایک بیٹی آتی ہے اور آکے شکایت کرتی ہے اور وہ جو بھی اس کے شکایت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دور کرتے ہیں یہ ایک مسجد تھی اسی مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کی بیویوں میں سے ایک بیوی اور ہماری ماںوں میں سے ایک ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ حبشی دکھاتے ہیں جو کسی جسن کے موقع پر کھیل رہے ہیں اور وہ مسجد میں کھیل رہے ہیں اپنا جو بھی ان کے تہوار یا جسن یا طریقہ تھا وہ مسجد کے اندر یہ کام کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھانے والے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھنے والی ہیں یہ مسجد ہی کا ایک منظر تھا کسی باہر کی جگہ نہیں تھی اس طرح کے بہت سے مناظر تاریخ میں ملتے ہیں اور اس طرح کے بہت سے مناظر ہمارے لیے سنتوں کو زندہ کرنے کے موقع ہیں اس طرح کے بہت سے جو حادیث ہم پڑھتے ہیں وہ ہمارے لیے لاحہ عمل ہیں دستور ہیں قیامت تک کے لیے ہمارے لیے پلیننگ ہیں کہ مساجد کو کیسے چلانا ہے کیا کیا کر سکتے ہیں اور مسجدیں کیا کیا کردار ادا کر سکتی ہیں اگر وہاں پہ خلافہ کا تقرر اور تعیون کے لیے مشاورت ہو سکتی ہے تو آج کل کے ممران کے لیے بھی ہو سکتی ہے آج کل کے الیکشن کے لیے بھی وہاں پہ مشاورت ہو سکتی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک مسجد پانچ وقت نماز کے بعد اس کو طالع نہیں لگتا تھا لیکن ہماری مساجد کا طالع بڑا مضبوط ہوتا ہے یہ طالع کوئی بھی چندے میں نہیں دیتا یہ طالع کہاں سے آیا اور لگ کیسے گیا یہ بنیادی فرق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اور ہماری مساجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مساجد امت کی مساجد تھی وہاں پر امت کے لیے سوچا جاتا تھا ہم زوال کی جس گھڑی میں جی رہے ہیں اور پستی کے جس گھڑے میں ہیں وہاں پہ پہلے امت سے نکل کے فرقوں میں گئے فرقوں میں ٹولیوں میں بٹے ٹولیوں تنظیم میں تقسیم ہوئیں تنظیم کے گروپ بنیں گروپوں کے اندر شخصیات ممودار ہوئیں اور پھر ان شخصیات کے آگے چیلے بنیں اور مسجدیں ان کے ہاتھوں میں ہیں بہت بڑی تعداد مساجد کی صرف اس وجہ سے اس وجہ سے کردار ادا نہیں کر پاتی کہ ان کے امام امام کے اوپر کمیٹی کمیٹی کے اندر اوپر گروپ گروپ کے اوپر ایک ٹولی ٹولی کے اوپر تنظیم تنظیم کے اوپر فرقہ اور فرقے کے اندر یہ سارے کا سارا بوجھ جدا ہوا ہے جب ہم ایک آئیڈیل دور کا ذکر کر رہے ہیں تو ساتھ ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ مثالیت پسندی میں ہم اپنے اردگرد کے حالات دیکھ لیں ہم جی رہے کہاں ہیں ہمیں کرنا کیا ہے بچنا کس سے ہے اور کام کس طرح کرنا ہے یہ جو علمیہ میں نے آپ کو ذکر کیا ہے یہ اپنی جگہ پہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اس کردار کو دوبارہ زندہ کرنے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو ہمیں عبور کرنا ہوگا یہ آسان ہے یہ مشکل نہیں ہے اس کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے اخلاص ہو تو خود بخود امت آ کے دھڑ جاتی ہے امت آ کے مل جاتی ہے اور مسجد امت کی بن جاتی ہے ہم اپنے اپنے صحیح عقیدے پر قائم رہتے ہوئے بھی پوری عمت کی بلکہ انسانیت کے خدمت کر سکتے ہیں اس سے نہ ہمارا عقیدہ خطرے میں پڑتا ہے نہ ہماری نظریات پر کوئی آنچ آتی ہے لیکن اپنے آپ کو محدود کر لینا لوگوں سے کاٹ لینا اپنی عطا کو محدود کر لینا اس رویے کو ہمیں چھوڑنا ہوگا ایک مسجد کے لیے اس سے بڑا مقام کیا ہے کہ مسجدیں اس درمین پر سب سے بہترین مقامات ہیں اور اسی طریقے سے امام مسجد کو یہ سوچنا ہوگا ماننا ہوگا یقین رکھنا ہوگا کہ اس محلے میں سب سے طاقتور سب سے معزز سب سے زیادہ ذمہ دار اور امت کے لیے سب سے زیادہ غم خار وہ ہے اس کو منگتہ نہیں بننا ہوگا اس کو دینے والا بننا ہوگا ہے اس کو یہ توقع نہیں کرنی ہوگی کہ لوگ میرا پورا نہیں کر رہے اس کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں لوگوں کا پورا کر پاؤں وہ امام بنے امام جہاں پہ کھڑا ہے وہ مسلح ہوتا ہے اس مسلح پہ کھڑے ہونے والے کے شایعن شان نہیں ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے یا ان کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھے بلکہ اس مسلح کا تقاضی یہ ہے کہ اس مسلح کے اردگرد جتنے گھر ہیں جتنی گلیاں ہیں جتنے محلے ہیں جتنے اردگرد پڑوسی ہیں وہاں پہ کوئی مشکل پیش آئے تو مسجد کے پاس حل ہو وہاں پہ کوئی یتیم ہو تو اس کو دلاسے دینے والا امام کا ہاتھ ہو وہاں پہ کوئی بیوہ ہو تو وہ روتی ہوئی اس مسجد سے گزر کے کسی انجیو کے دفتر نہ جائے بلکہ مسجد کا دروازہ اس کے لئے کھلا ہو کبھی اور طبیب کبھی انتظام کر سکتی ہے اور کرنا چاہیے مسجد کبھو مسلح مسلمانوں کا مرکز محبت بھی ہے مرکز اقیرت بھی ہے مسلمان آج بھی اس مسلح پہ کھڑے ہونے والے شخص کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے ہیں کہ کاش کہ یہ پھر ایک دفعہ اپنا کلانہ کردار بحال کرے اور ان کی خاموش خواہشات میں جس کا وہ اظہار نہیں کر سکتے کہ کہیں بھی عدبی نہ ہو جائے کہیں نہ کہیں ان کے اندر یہ خاموش خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا امام تگڑا ہو مضبوط ہو اس کو ہم امام کہ سکیں اور امام پہ ہم فخر کر سکیں لیکن اس مسلح پر اس مرکز قوت اور مرکز محبت پہ کھڑے ہونے والا جب لوگوں کے سامنے بات بات پہ مانگتا نظر آتا ہے کوٹھیوں پہ جا کے مانگتا نظر آتا ہے جب وہ دائیں بائیں جا کے کسی فیکٹری کوٹھی کی دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے وہ اس مسجد کو کمزور کر رہا ہوتا ہے اس مسلح کو کمزور کرتا ہے مسجد کو بطورے کمیونٹی سینٹر اسی وقت شراندار طریقے سے چلایا جا سکتا ہے جب دل میں یہ شکوانہ ہو وہ امام جب اس کیفیت سے نکل کر اس کیفیت میں آئے گا جو میں نے حدیث کے شکل میں بیان کی ہے تو اس دن مساجد کمیونٹی سینٹر بنناشو ہو جائیں گی جب وہ اس طرح دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح احادیث اور قرآن کریم کا صحیح فہم عطا کیا ہے لیکن میرے ارد گرد گھومنے پھرنے والے کمزور تھے ان کے پاس یہ نعمت نہیں تھی اساتذہ نہیں تھی ان کی ذہنی استعداد اتنی نہیں تھی وہ اس کے زوم میں جو بھی ان کی کمی کتا ہی ہے وہ اس پہ بجائے اکھڑنے کے کہ نہیں میرا عقیدہ ٹھیک ہے میں بہتر ہوں اور میں ان سے برتر ہوں وہ یہ سوچے کہ یہ مجھ سے کم تر ہیں ان کو میں نے لے کے چلنا ہے ان کو میں نے جنت کی طرف لے کے چلنا ہے کیونکہ میں لیڈر ہوں اور امام لیڈر ہوتا ہے اور ان کو وہ پیار اور محبت سے اپنے ساتھ اپنے ساتھ ملا لے گا تو وہ مسجد کمیونٹری سینٹر بن جائے گی اس مسجد کا کردار بدلنے میں بنیادی بنیادی کردار امام کا ہے اس مسلح پہ کھڑے ہونے والے کا ہے اس واز دینے والے کا ہے اگر واز دینے والا کمزور ہوا لوگ نماز تو آ کے پڑھ کے چلے جائیں گے لیکن وہ ایک امت نہیں بنیں گے وہ واز دینے والا اگر چاہے گا واز دینے والے کو خطبہ دینے والوں کو اپنی حیثیت جاننی ہوگی خطبہ دینے والے جمعہ پڑھانے والے ان کی چند جملوں کی بنیاد پر لوگ اپنے سالوں کے گناہ چھوڑ دیتے ہیں یہ خطبہ دینے والے ان کے ایک ایک جملے کی بنیاد پر گھروں میں صفائیاں اور گھروں میں آپس میں صلح ہو جاتی ہے دل صاف ہو جاتے ہیں ان کے ایک ایک جملے کی وجہ سے لوگ کروڑوں روپے لاکھوں روپے کا اپنی اس براست کے معاملات جو غلط طریقے چلا رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں عدالتی ان کو راضی نہیں کر سکتی قاضی ان کو راضی نہیں کر سکتا لیکن وہ خطیب جس کے پاس سزا کا اختیار نہیں جو جزا کا روادار نہیں وہ لوگوں کے درمیان ایک انصاف کا باعث بن جاتا ہے وہ تب بھی بنے گا جب اس کو اپنی اس حیثیت کا احساس ہوگا کہ میں میرا جملہ میرا خطبہ یہ ایک ایسا ہتھیار ہیں جو اور کسی کے پاس نہیں ہے اس خطیب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالی نے حکمرانوں کو زمین کا حکمران بنایا ہے اسی طرح اللہ تعالی نے علمائے کرام کو خطبہ لینے والوں کو لوگوں کے دلوں کا حکمران بنایا ہے عقیدتوں کا حکمران بنایا ہے ہمارے عام حکمرانوں کا ہم احترام کر لیں گے لیکن دلوں میں ان کے لیے عقیدت کم کم ہی پیدا ہوتی ہے لیکن علمائے کرام کے ساتھ عقیدت ہماری زیادہ ہوتی ہے اور عقیدت کا زیادہ حصہ ہماری زندگی میں مختلف علمائے کرام اور شیوخ کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اس عقیدت کی اہمیت کو امام مسجد جس دن سمجھ گیا اس دن مسجد کیمیونٹی سینٹر بن جائے گی اور کیمیونٹی سینٹر ایک چھوٹا لفظ ہے چھوٹا لفظ ہے مسجد اس سے آگے بڑھ کے بہت کچھ ہوتی ہے یہ امام بنیادی ایکائی ہے جو اپنے معاشرے کو سنبھال سکتا ہے یہ جس طرف چاہے اپنے خطبے کے ذریعے اپنے واز کے ذریعے لوگوں کو لگا سکتا ہے اس کے ساتھ مساجد کمیٹی آتی ہیں بدقسمتی سے میں پچھلے دو ماہ کے اندر شاید دو سو سے زیادہ مساجد کے نمائندوں سے ملا ہوں اور جنہوں نے مسجد کا وزٹ کیا ایک ایک آکھ کے چیز کو کنگھالا دیکھا پرکھا طریقہ سمجھا دو سو میں سے پانچ مساجد کو چھوڑ دیں ایک سو پچانوے مساجد میں فیڈ بیک یہ ہے یا امام کام نہیں کرنے دیتا یا مسجد والے کام نہیں کرنے دیتے آپس کے اختلافات کی وجہ سے وہ اپنی مسجدوں کو متحرک نہیں کر پا رہے اور جہاں پہ دونوں کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اور ٹولا یا کوئی تنظیم یا اس کی اجازت ان کے راستے میں حائل ہو جاتی ہے یہ حقائق اس لئے میں ساتھ ساتھ رکھ رہا ہوں کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے لیکن جو سچ ہے مریض کے حوالے سے جو اس کے مرض کی کیفیت ہے وہ جاننی اس لئے ضروری ہے کہ اس کے مطابق دوائی کا تعین ہو سکے وہ جو باقی پانچ مساجد ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ مزید مساجد میں شامل ہوں گی کمیٹی اور امام کو آپس میں کہ نیکی اور اس طرح اللہ کے خوف کے ساتھ جو بھی نیک کام ہو اس پہ آپس میں ایک دوسرے کا دستو بازو بننا چاہیے یہ دوسرا فریق ہے پہلا فریق امام ہے دوسرا فریق ہماری کمیٹیاں ہیں اور سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ کمیٹیاں جن کے اندر ہی امام ہو یا وہ امام جو خود ہی کمیٹی ہو یا ان کے ساتھ ہی کمیٹی ہو وہی ایک کام زیادہ بہتر طریقے سے ادا کر سکتے ہیں تیسرا فریق ہمارے مقتدی اور امام ہے یہ تیسرا فریق پہلے فریق کے زیادہ تابع ہوتا ہے اور اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے مقتدی پاکستان کے مقتدی آج بھی نہ فنڈز کے حوالے سے نہ تعاون کے حوالے سے نہ ہی مشورے کے حوالے سے نہ اپنی صلاحیت پیش کرنے کے حوالے سے علماء کرام کو مایوس نہیں کریں گے آج بھی ان کے اندر خیر کا جذبہ ہے زبردست ہے مثالی ہے لیکن ہمارا مسئلہ ایک ہے ہم نے اپنی مسجدوں سے بڑے محدود محدود ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اس میں ان کے لیے کچھ زیادہ دلچسپی نہیں ہے ہم جب صرف قربانی کی خالے مانگنے تک اور فطرانہ اکٹھا کرنے تک صرف اپنے مدرسے پہ خرچ کرنے کے لیے صدقہ اخراط کے درس دے کر محدود ہو جاتے ہیں لیکن اپنے ہی گلی محلے میں رہنے والی بیوہ اور پلنے والے یتین کے بارے میں بے خبر ہوتے ہیں اس وقت کوئی مصبت سوچ ان کے ذہن میں نہیں جاتی ہمیں پورے محلے کی مسجد بننا ہوگا بڑی مسجدوں کو پورے ٹاؤن کی مسجد بننا ہوگا اور بڑی بڑی مساجد کو پورے شہر کو اکٹھا کر کے کنٹرول کرنا ہوگا یہ ممکن ہے آسان ہے بہت دلچسپ ہے ضروری ہے اور یہ فرض بھی ہے اور یہ قرض بھی ہے یہاں پر عملی سطح پر یہ جو تین فریق ہیں کسی ایک مسجد کے ان میں میں نے بنیادی طور پر امام کو بتایا اگر یہ مل گئے کمیٹیاں ان کے ساتھ شامل ہو گئیں تو تیسرا فریق عوام الناس آپ کو مایوس نہیں کریں گے اور عوام الناس میں سے جن لوگوں کی بنیاد پر یہ کمیٹری سنٹر بنے گی وہ یقین رکھئے گا امیر لوگ نہیں ہوں گے وہ غریب لوگ ہوں گے غریب لوگ وہ نظام قائم کریں گے جس کے ذریعے سے مسجدوں کو طاقت ملے گی اور مسجدوں کے امام کو طاقت ملے گی آپ نے کبھی جمعہ کے دن جو چندہ ہوتا ہے مساجد کا یا عام دنوں میں جو چندہ مساجد کا ہوتا ہے جو چندہ وقس کھلتے ہیں اس پہ کبھی غور کیجئے گا اس چندے کو اپنے سامنے رکھ کر اس میں سے سبق حاصل کیجئے گا اس چندے میں زیادہ تر جو بڑے بڑے نوٹ ہوں گے پانچ ہزار کے ایک ہزار کے کم کم ہوتے ہیں لیکن جو چھوٹے نوٹ ہوں گے دس کے بیس کے پچاس کے سو کے اور پانچ سو کے ان میں سے چھوٹے چھوٹے نوٹ زیادہ ہوں گے اور ان میں سے کچھ نوٹ ہوں گے کسی نے گول کر کے ڈالے ہوں گے کہیں کوئی دیکھ نہ لے میں تھوڑا سا چندہ دے رہا ہوں وہ تعداد آپ کو وہ نوٹ آپ کو تعداد بتاتے ہیں کہ یہ دینے والے کون تھے جو اکثریت کن لوگوں کی تھی اگر مسجد میں پچاس امیر آئے تھے تو دو پانچ ہزار کے نوٹ ٹکلے لیکن اگر تین سو غریب آئے تھے تو آپ کو دس دس کے نوٹ بیس بیس کے نوٹ زیادہ ہوں گے اپنی بڑے بڑے ڈونرز کی پیچھے نہ بھاگئے بڑے بڑے فنڈز کا انتظار نہ کیجئے سب سے بڑی غلطی ہم اس وقت کر رہے ہیں جب ہم کہتے ہیں فنڈز نہیں ہیں کام نہیں کر رہے آجا یہ مسجد رحمت العالمین یہاں پہ سیرے سے فنڈز ہیں ہی نہیں نہ کسی کے پاس جاتے ہیں نہ مانگتے ہیں نہ جمعہ پر کسی کو بٹھاتے ہیں کہ راستے میں بیٹھ جاؤ اور لوگوں سے کہہ کہا کہ چندہ اکٹھا کرو ہاں ایک جو باکسز لگے ہیں جو اس میں ڈال دے ڈال دے ایک نمائندہ ہوگا اس نے رسید بنوانی اس سے بنوانے اس سے زیادہ اپنے آپ کو رسوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو اللہ نے دیا ہے خرچ کر دیں جو خرچ کیا ہے دیانتداری سے کر دیں جب دیانتداری سے کر دیں گے اللہ تعالی کبھی ہاتھ کو خالی نہیں رہنے دے گا ہمارے دو سو علماء اکرام یا ان کی مساجد کی نمائندے جو آئے ان سب کے ذہن میں یہ بات تھی اس کے لئے فنڈس آئیے نہیں چاہیے اس لئے فنڈس فنڈس کی بنیاد پہ کام نہیں ہوتا بلکہ کام کی بنیاد پہ فنڈس خود بہت آ جاتے ہیں آپ خالی ہاتھ سے جو محدود آپ کی اپنی ذاتی آمدنی ہے اللہ کی راہ میں اس کے دریعے خرچ کرنا شروع کر دیں وہ خرچ کرنا شروع کر دیں اللہ تعالی آپ کا ہاتھ کبھی خالی نہیں نہیں دے گا لیکن آپ انتظار کریں کہ میرا ہاتھ بھرے تو میں نیک کام کروں اللہ تعالی آپ کی موت تک اس ہاتھ کو کبھی بھرنے نہیں دیں گے بڑے بڑے جو بھر بھر کے لاتے ہیں ان کو یہاں پہ کنگال ہو کے مفلس ہو کے گھومتے پھرتے دیکھا کام ہی نہیں کرتے حالانکہ بڑے بڑے فنڈس منظور کروا کے لاتے ہیں معاشرے میں ان کا اثر نظر نہیں آتا اس لئے یہ تیسری جو سوچ ہے فنڈس کے حوالے سے اس نکال دیجئے پہلی جو سوچ میں نے کہی تھی مسجد کو امت کی مسجد بنا دیجئے اب عملی طور پر آ جائیے مسجدیں کس طرح کمیونٹی سنٹر بن سکتی ہیں کمیونٹی کیا چیز ہے سادہ سی بات ہے کمیونٹی اس میں مرد ہوتے ہیں خواتین ہوتے ہیں خواتین ہوتی ہیں اور بچی ہوتے ہیں مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے آپ کی مسجد کے پاس کیا ہے پچاس فیصد ہمارے ملک کی آبادی خواتین ہیں ان کے لیے تو ہم نے مسجد بن کر دی پیچھے رہ گے پچاس فیصد بچوں کے لیے مسجد کے اندر نہ تو حوصلہ افضائی کی جاتی ہے نہ ہی ان کے لیے کوئی دلچسپی کا سامان ہے اور بوڑے مسجد آ نہیں سکتے بچوں اور بوڑے ملا کے ہماری آبادی کا کہ یہ پچھے سے تیس فیصد بن جاتے ہیں رہ گے پیچھے سے اب بیس فیصد بڑے مرد جو پندرہ سال سے لے کے ساٹھ سال کی کم عمر ہوں ان بیس پچیس فیصد میں سے پندرہ فیصد تو نماز نہیں پڑھتے پیچھے رہ گے دس فیصد آپ اپنے شہر میں سروے لے لیجئے یونیسٹی کے بچوں کو سروے دے کے بھیڑ دیجئے ہماری آبادی کا دس سے پندرہ فیصد صرف مسجدوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے دس سے پندرہ فیصد جو نمازی ہے اور مسجد میں آ سکتا ہے ان میں سے مسجد میں کتنے نماز پڑھتے ہیں وہ تعداد کم ہو جائے گی اب ہم نے اپنی کمیونٹی میں کمیونٹی سینٹر بنانا ہے تو مردوں خواتین اور بچوں کے لیے مسجد کے پلیٹ فارم سے آپ کیا مہیا کر رہے ہیں صرف قاری صاحب کی تلاوہ سننے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے اور خطبے کے لیے جنہوں نے آنا تھا وہ آتے ہیں لیکن وہ بھی آ کر اس چیز کا احساس رکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں کہ ہماری بہت سی مسجدوں میں وہ کچھ نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے تھا اب سب سے پہلے بچوں سے شروع کر لیجئے آپ کو میں ایک سادہ سیاں مثال دوں گا جامعہ مسجد رحمت العالمین میں آٹھ سے پانچ ہفتے پہلے ایک سلسلے کا آغاز ہوا آغاز اس لیے ہوا کہ جب رمضان ختم ہوا تو یہ مسجد جو بچوں سے بھری ہوتی تھی خواتین سے بھری ہوتی تھی مردوں سے بھری ہوتی تھی ظاہری بات ہے رمضان میں احتمام زیادہ ہوتا ہے رمضان کے بعد تو وہ نہیں ہوگا لیکن اتنا کم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مسجدیں ہی بے آبادسی ہوں تو اس وقت یہ رمضان میں خواہش آئی کہ رمضان کے بعد بھی ان بچوں کو مسجد سے جڑنا ہے رمضان والے معمول تو نہیں ہوں گے وہ قیام نہیں ہوگا وہ تراوی نہیں ہوں گی لیکن یہ نہ ہو کہ اگلے سال سے پہلے نظر نہ آئے تو بچوں کے لیے یہاں پہ اعلان ہوا مسجد فجر گیمز کا مسجد میں فجر گیمز کا اعلان ہوا بچے پہلی دفعہ ان کے لیے یہ اعلان ہوا کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز مسجد میں آکے پڑھیں گے اور نماز پڑھنے کے بعد سب بچے مسجد کی نگرانی میں کھیلیں گے اس میں سپورٹس ہوں گی گیمز ہوں گی جو بچے مختلف جمعوں میں آئے ان کی تعداد چالی سے بیالیس تک گئی ایوریج بیس سے پچیس بچے آتے رہے اور اب ان کی تعداد بڑھ رہی ہے وہ بچے جو فجر کے لیے جمعہ کے دن اٹھے ان لوگوں نے ہفتے میں باری باری باقی دنوں بھی آنا شکر دیا ہماری بہت سی نسلیں ایسی ہیں آپ ان سے پوچھ لیجیے گا سروے کیجیے گا اپنے گرد جو چودہ سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان سے کبھی پوچھ لیجیے گا کہ آپ رمضان کے علاوہ فجر کے لیے کبھی مسجد میں گئے ہیں آپ کو جو جواب ملے گا احیران کر دے گا فجر گیمز پہ کوئی خرچہ نہیں ہے مسجدیں فجر گیمز رو کر دیں ہماری نسلوں میں تبدیل آنا شکر ہو جائے گی اسی طرح اعلان ہوا اثر گیمز کا بچوں کو کرکٹ اور فوٹبال اور فریز بی اس طرح کی جو گیمز ہیں مسجد کی طرف سے اس کا سامان دیا گیا بچے آ کے اثر کی نماز یہاں پڑھتے تھے اور کھیلتے تھے مسجد کے نزیق پارک میں گراؤنڈ میں آ کے پھر مغرب پہ وقت نماز باجمات پڑھ کے کاری صاحب سے درس لے کے گھر چلی جاتے تھے ہفتے میں دو دن تین دن ان کا یہ معمول تھا بچے مساجد سے ملنا ملنشو ہو گئے ہر عمر کو اس کے اس کے جو ٹرنڈز ہوتے ہیں رجحانات ہوتے ہیں اس کے مطابق امام کو سمجھنا ہوگا امام کو اپنے محلے کو ایک فیملی کی طرح چلانا ہوگا ان میں تیز مزاج کے حلقے مزاج کے خوش مزاج کے اور خوش مزاج لوگ بھی ہوں گے ان میں بیمار بھی ہوں گے ان میں باصلاحیت لوگ بھی ہوں گے ان میں کچھ کرنے والے بھی ہوں گے ان میں اس کے نزدیک جو بدترین مسلک ہے وہ لوگ بھی ہوں گے بھئی ان کا مسلک جو بھی ہو اللہ نے آپ کو بہترین مسلک عطا کیا ہے اس کے اس کا قدر کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیات آتی ہیں کہ آپ ان کافروں کا احساس کر کے اپنے جی جلا رہے تھے وہ تو ان کے احساس میں اس طرح پکلتے تھے ہم وہ سنت پوری کیوں نہیں کرتے ہم جس شخص کو وضوع کا طریقہ نہیں ہے جس کو نماز کا طریقہ نہیں ہے کسی بھی مسلک کا ہو اس کا کلمہ ٹھیک نہیں اس کا اس کے لیے احساس کو نہیں کرتے میں آپ کو دوسرا کمیونٹی کیا ہے ہمارے کمیونٹی میں جو سب سے کمزور طبقہ ہے مزدور ہیں محنت کش ہیں کچھنا چننے والے ہیں ریڈیاں لگانے والے ہیں یہ جو دہاری دار مزدور ہیں یہ ہیں یہ لوگ مشکل کماتے ہیں لیکن حلال کماتے ہیں ہے ان کے پاس تھوڑا سا لیکن محنت کی بنیاد پہ یہ لوگ حلال کما کے جاتے ہیں ہم نے مسجد رحمت العالمین کے اردگرد جتنے ایک سروے کیا جتنے مزدور کام کر رہے تھے ریڈیاں لگاتے تھے بائیکیا والے آتے تھے چھپن محنت کشوں کا ہم نے انٹرویو کیا اور کیمرے میں ریکارڈڈ ہیں وہ چیزیں آئیں گی سامنے چھپن میں سے تنتالیس کو پوری نماز نہیں آتی تھی چھپن میں سے تریپن کو نماز جنازہ نہیں آتی تھی چھپن میں سے سنتالیس لوگ ایسے تھے جن کو درود شریف صحیح نہیں آتا تھا چھپن میں سے صرف تین لوگ ایسے تھے جن کو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے علاوہ قرآن کریم کی دو صورتیں اور یاد تھیں ہم کہاں دعوی کر رہے ہیں کہ یونرسٹیوں کے بچوں کو پڑھاؤ یہ کرو وہ کرو وہ شک شاندار ہے تبلیغی استعمال ہو رہے ہیں دھڑا دھڑا کانفرٹ سے ہو رہی ہیں میں اسلامباد جیسے شہر کے مرکزی حصے میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مزدوروں کے نائنٹی پرسنٹ کو جنازہ نہیں آتا اس میں الیکٹریشن ہیں پلمبر ہیں بائیکیا والے ہیں ڈرائیور ہیں ٹیکنیشن ہیں کچھرہ چننے والے ہیں ریڈی رگانے والے ہیں یہ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اسلام آباد کا میں حال بتا رہا ہوں اور میرے پاس ریکارڈڈ ویڈیو ریکارڈڈ چیزیں موجود ہیں مسجد نے کمیونٹری سینٹر بننا ہے تو اپنے اردگرد ان مجبور لوگوں کو بھی دین کی تعلیم دینا شروع کر دیں کسی کا کلمہ ہی ٹھیک کروا دیں کسی کو اپنی مسجد ملا کے ہم نے جو یہاں پہ پیکش دیا ہے ایک مزدور کاری صاحب موجود ہیں صبح ساتھ سے لے کے چار بج تک جب بھی وہ آئے گا وہ آکے صرف اپنی نماز اور تین صورتیں ہمیں زبانی سنا دے ایک ہزار پہ اپنی دہاری اور ایک سوٹ ہم سے لے کے چلا جائے آخر مدرسے کے بچوں پہ ہم خرچ کرتے ہیں تو جن مزدوروں کے بچے ہیں ان مزدوروں کو ہم دین کی تعلیم کیوں نہیں دیتے ان پہ خرچ کیوں نہیں کرتے ہمیں مزدوروں کے لیے مدرسہ بنانا ہوگا مسجد رحمت العالمین نے مزدور مدرسہ بنا لیا ہے خواتین کے لیے اس مسجد میں خواتین کے لیے یہاں پر جہاں جو نماز جمعہ کے انتظام ہے یہاں پر ان کے لیے نماز ترابی کا اتقاف کا انتظام ہوتا ہے عید نصیق آئے ان کے لیے مہندی لگانے کا وقاعدہ یہاں پہ انتظام ہوتا ہے عید ملین پارٹی کا یہاں پہ کچھ شکی جاتی ہے کہ ہر سال ہو سکے اگرچہ ریگولر نہیں ہو سکی خوالات کی وجہ سے لیکن یہاں پہ الحمدللہ وہ سلسلہ بھی چلتا ہے جو مسجد میریج حال ہے یہ جامعہ مسجد رحمت العالمین نے اس لیے قائم کیا رمضان کی سخت گرمی میں آفس میں میرے پاس جو لوگ آتے رہے زکاة کے لیے اور صدقات کے لیے جو درخواستیں آتی تھیں وہ پہلے دو محلے چھان پھٹک ہونے کے بعد تیسرا انٹرویو میرے پاس آخری ہوتا تھا زکاة کیا تھی ایک مہین ایک مسجد میں زکاة میں سے ایک لاکھ سوالاکھ جو مہینے کا جمع ہوتا تھا وہ تیہ یہی ہوا تھا کہ ساتھ ساتھ بانٹے جائے کوئی پیسہ روکنا نہیں آج آیا ہے تو اگلے اب اس کے لیے ہمارے پاس جو درخواستیں آتی ہیں بقاعدہ چھان پھٹک کر کے وہ میرے پاس پہنچیں مائیں آئیں بڑے باپ آئے جوان بھائی آئے ان کے درمیان میں ایک مسئلہ مشتری کا تھا مسئلہ یہ تھا کہ گھر میں بیٹی بیٹی ہے یا جوان بہن بیٹی ہے اس کو رخصت کرنا ہے تھوڑا وہ سمان تو بنا لیا ہے لیکن جو دو گھنٹے کا فنکشن ہے جو ہماری عزت کا اور جو ہمارے سب مہمانوں نے آنا ہے اس دو تین گھنٹے کے فنکشن کے لیے کچھ باعزت جگہ چاہیے بیٹھنے کی اور کچھ کھانا مناسب سے چاہیے ان اور یہ حق ہے بیٹے کا بھی اور بیٹی کا بھی بیٹے اور بیٹیوں کو یکسان طریقے سے مرخصت کرنا چاہیے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے اور جو بیٹی کے رفعہ کہتے ہیں کہ بیٹی کو خاموشی سے رخصت کر دیں وہ اسلام کی غلط ہی توجیح پیش کرتے ہیں نہ جانے کہاں سے مسئلہ لے کے آئے وہ مائیں جب ان کو پانچ دس ہزار پر دے دیتے تھے ان کی واپس جاتے ہوئے ایڑیاں یا گواہی دیتی تھیں کہ جو ماں آئی ہے یہ مانگنے والی نہیں ہے یہ پیشاور بھکاری نہیں ہے یہ مزدور جو بیٹی کے لیے مانگ رہا ہے یہ پیشاور بھکاری نہیں امت کا امتی ہے لیکن حالات میں مجبور ہے ایک طرف ظالم حکومت ہے اور اس کی مہنگائی ہے دوسری طرف اس کی محدود آمدنی ہے اور تیسری طرف معاشر کے ظالمانہ رسم و رواج ہیں وہ رسم و رواج جس میں مولوی بھی چپ ہے خطیب بھی نہیں بولتا اور خود وہاں پہ پڑھا کے آتا ہے نہیں کہتا کہ یہاں پہ تم زیادتی کر رہے ہو اس بیٹی کے لیے ہم ایسا نظام کیوں قائم نہیں کرتے کہ جہاں سے یہ اپنی بیٹیوں کو شاندار تکیس رقصت کر سکیں زکاة مجھ سے پانچ ہزار لے بھی لیکن دو تین گھنٹے کے لیے پچاس گھروں میں اور جائے گی ڈانٹ کھائے گی جمع کرے گی اب مساجد کے پاس حال موجود ہیں وہاں پہ وضو خانہ موجود ہے واشو موجود ہیں حمد کریں اعلان کر دیں کہ یہاں پہ بیٹھ کے نکاح بھی کر لیں ولیمے بھی کر لیں پانچ لاکھ روپے کی ہم نے کراکری خریدی اور جو سمان تھا ٹیبل اور چیرز جا کے خریدیں اور میں علی لینان کہہ رہا ہوں میں نے جا کے کباریے سے خریدیں اچھا مال وہاں سے مل جاتا ہے لاکھ رکھ دیں اس کے کشن بنوائے بہترین شادی حال تیار کر دیا اور اللہ کی توفیق سے آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں پندرہ بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے اور ہمارا ایک روپے خرش نہیں ہوا ایک بیٹی کے لیے ہمیں تین لاکھ روپے چاہیے تھا ہم تین لاکھ کہاں سے پورا کرتے کتنی مسجدیں پورا کریں گی نمازی تنگ آ جائیں گے لیکن پندرہ بیٹیوں کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں مانگنا پڑا لوگ آتے ہیں خوشحال گھرانے آتے ہیں متوسط طبقے کی آتے ہیں ان کے نکاح ہو رہے ہیں شادیاں ہو رہی ہیں اگر وہ اپنا کھانا خود پکوا سکتے ہیں پکا لیتے ہیں ورنہ اللہ کا کوئی نہ کوئی بندہ پورا کر دیتا ہے یہ مسجدیں اگر صرف اپنے اپنے فرقوں کے لیے ہی نہ امت کے لیے سوچیں اپنے فرقیں اور اپنے تنظیموں کے لیے کم از کم ایک ایک بڑی مسجد کو شادی حال بنا دیں ہر غریب باپ کو تین لاکھ روپے کے کرزے نہ اٹھانے پڑے جو نوجوان ہمارے بھائی جا کے ڈبل سیلری وے ڈبل تنخواہیں ڈبل نوکری کرتے ہیں تاکہ دو دو ٹائم میں کام کر کے گھر میں بہین ان کو رخصت کر سکیں ان کو ڈبل نوکریہ نہ کرنی پڑے ان کی ان کی جو صحت تباہ نہ ہو وہ جو ایڈوانس سیلری لیتے ہیں اور کرزے اتارتے رہتے ہیں وہ اسی وجہ سے لے رہے ہوتے ہیں گھر میں یہ مسئلہ ہے یہ تین لاکھ روپے کا سیدھا سیدھا ریلیف ہے مسجدیں جو بڑی بڑی مساجد ہیں آسانی سے کر سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کرے وہ وقت آئے جب ہماری مساجد کمیونٹی سینٹر بنے اگر ہم مردے کیسے اقبال کر سکتے ہیں اور جنازے ان کے پڑھا سکتے ہیں ڈیڈ باڈی کی ہم وہاں پہ نکاح کیوں نہیں پڑھا سکتے اور ساتھ ولی میں کیوں نہیں کروا سکتے یہ جو آپ نے ایک اور رجحان سنا ہوگا جی مسجد میں ہم نے نکاح کروانا ہے مسجد میں نکاح کر لیتے ہیں اس کے بعد ساری گلی میں اور ہوتل میں جا کے غلگو پارا کرتے ہیں شریعت کا وہاں پہ مزاک اڑاتے ہیں مسجد کو نکاح سے لے کر رخصی تک سارا نظام دینا ہوگا اب وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو چالیس گناہ کبیرہ گنوا دیتا جو مارکی میں اور شادی حال میں ہوتے ہیں اس مسجد میں آکے وہ نہیں ہو سکتے یہ ہے کمیونٹی سینٹر کے جو دنیا بھی ان کی بچائے اور آخرت کے لیے بھی ان کو بچا لے بلکہ ابھی بھی جو کل شادی ہوئی اور جو پچھلے ہفتے اور عید سے پہلے ہوئی ان میں باراتیں باجوان تماز پڑھائی تھیں دولہ امام کے پیچھے کھڑے تھے یہ اتنی بڑی تبدیلی ہے جو خاموشی سے آئی ہے یہ تب آئے گی جب مولانا صرف خطبہ دے کر لوگوں کو ابھار کر غائب نہ ہو جائیں بلکہ مولانا موجود ہوں نظام بنائیں تصویر پیش کریں اور نظام کی تشکیل کر دیں صرف تفسیر پڑھانے سے اور فضائل بتانے سے وہ تو امت بہت سن چکی ہم سے بہتر لوگوں کو یاد ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظام بنانا ہوگا ہم نظام نہیں بنا رہے مسجد میری جھال جس بھی اگر آپ میں سے کوئی ساتھی اپنی مسجد میں قائم کرنا چاہتا ہے میرے پاس پانی منٹ کیلئے آ جائے آ کے دیکھ لے سارا کچھ یہاں میں موجود ہے کراکری بھی ہے بوفے بھی ہے پکوائی کا سامان بھی ہے سب کچھ موجود ہیں ہم بجائے ان لوگوں کو صدقہ خیرات ان کے لئے جمع کرتے پھریں صدقہ خیرات تھوڑا سا جمع کر کے اب اگر میری مسجد میں ایک ہزار بیٹیاں بھی سال میں آئیں تو مجھے کوئی پرشانی نہیں ہے ایک ہزار چھوڑ کے پانچ ہزار بھی آئیں مسجد رحمت العالمین سے ان کی شادی ہو جائے گی ہمیں ایک منٹ کے لیے سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ نظام ہے یہ ریلیف ہے یہ دینا ہوگا ہم مانگ رہے ہیں لوگوں سے ہمیں لوگوں کو دینا ہوگا ہم لوگوں سے توقع کر کے بیٹھے میری قدر نہیں کرتے قدر ہمیں اللہ سے چاہیے ہمیں لوگوں کو سنبھالنا ہوگا ہمیں اپنے غریبوں کو سنبھالنا ہوگا مسجدیں سنبھال سنبھال سکتی ہیں بہترین سنبھال سکتی ہیں یہاں پہ ارد گرد جتنے بھی علاقے ہیں یہاں پہ اعلان ہے کوئی بندہ یہاں پہ بھوک کی وجہ سے مانگتا ہے نظر آئے اس کو ہاتھ سے پکڑے پیار سے مسجد رحمت العالمین لے آئے یہاں پہ فریج رکھا ہوگا فریج کے اندر کھانا پڑا ہوگا کھانا اس پہ سے نکالے کھالے اور چلا جائے مسجدیں بھکاری کو ختم کر سکتی ہیں اور یہ جو بھکاری پن ہمارا انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ ہے اس کو ختم کر سکتی ہیں دوپہر کے نائم جستر خان لگتا ہے سترہ مہینے ہو چکے ہیں کوئی ہمیں نہیں پتا اس کا بجٹ کیا ہے کتنا ہے کیسے پورا ہوتا ہے نہ ہم کسے سے مانگتے ہیں لیکن ہمیں یہ پتا ہے کھانا نہیں پتا لوگ آتے ہیں کھا کے چلے جاتے ہیں بڑھتے ہیں کھا کے چلے جاتے ہیں کوئی ایک بھی دن ایک بھی دن اس کا ہم نے بیٹھ کے نہ ہماری تنظیم نے نہ ہماری کمیٹی نے نہ ہمارے کام کرنے والے کارکنوں نہ حساب کیا ہم دس کے لیے پکا کے جاتے ہیں باہر بیس آتا ہے اللہ تعالیٰ وہ پورا کر دیتے ہیں کبھی ہمیں کمی کی شکایت نہیں آئی یہیں پر یہ اعلان ہے کوئی شخص اگر بیمار ہے تو وہ مسجد آ جائے مسجد رحمت العالمین میں روزانہ تقریباً پچاس ہمارے جو پیشنٹ ہیں وہ آتے ہیں ان کو دوائی ملتی ہے جو صاحبی حیثیت ہیں صرف چیک اپ کرواتے ہیں جو جو مجبور ہیں ان کو دوائی بھی فری ملتی ہے مسجد فارمیسی قائم ہے مسجد کلینک موجود ہے جو گھر میں دور بیٹھے ہیں ان کے لیے ٹیلی میٹین سینٹر ہے گھر بیٹھے کوئی بھی اپنا علاج کروالے کوئی بھی کال پہ علاج کروالے اگر کوئی بڑا ہے وہ مسجد ہسپتار نہیں جا سکتا وہ اپنی چارپائی سے علاج کروالے چودہ سو کلومیٹر دور ہے تھرپار کر وہاں سے سینکڑوں لوگ علاج کرواتے ہیں آواران اور خاران پاکستان کا جو آخری علاقہ ہے بلوچستان کا لوگ وہاں سے علاج کرواتے ہیں کشمیر گلگت اور ہمارے جو یہ ساری پہاڑی علاقے ہیں یہاں سے لوگ علاج کرواتے ہیں ابھی ایک مسجد یہ کر رہی ہے اگر چند بڑی مساجد کر دیں تو پیمز اور پولی کلینک اور اسے جو بڑے بڑے ہاؤسپیٹل ہیں اس کی پچاس فیصد رش مساجد کم کر سکتی ہیں اس لیے کم کر سکتی ہیں کہ مسجد کے ایک محلے کے شخص کو اگر پتا ہو میں بیمار ہوں وہ مسجد جائے گا ڈاکٹر کی صدرت وہاں پہ دے دیں اس کو ہسپیال جانے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کا ٹریفک سگنل پر رش نہیں بڑے گا آپ کے جو بڑے بڑے ہسپیالوں میں رش ہے وہ چھوٹی بیماری کے وجہ سے اسی وجہ سے بڑے ہیں جو بیمار ہیں ان کو بھی ٹریٹمنٹ ان کے صحیح نہیں ہو پاتی یہ مسجد کا کردار ہے اسی طریقے سے جو بھی شخص اگر کسی ہماری بڑی بڑی مساجد اگر بڑی بڑی مساجد میں دسترخان لگتے ہوتے تو سنیے پاکستان میں خودکشی کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہوتا کیسے اس طرح کہ اگر کسی ماں کو جس نے نہر میں اپنے بچوں سمیت چھلانگ لگائی ہے اس کو یقین ہوتا کہ میری مسجد مجھے کھانا دے دے گی وہ اپنے بچوں کو بھوک میں تڑپتے دے کر خودکشی میں مجبور ہوتی ہے کوئی ماں اپنے بچے کا کپڑا دے کے خودکشی کا نہیں سوچتی کوئی ماں بچے کو بغیر پنکھے کے یا بغیر چھت کے دے کے خودکشی ترین جاتی خودکشی پہ انسان جاتا ہے بھوک کی رہا سے قاد الفقر و یکونہ کفرہ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ بھوک ایک ایسی چیز ہے جو ایمان بھی بھلا دیتی ہے جو مزدور اپنے بیٹوں بیٹیوں کو قتل کر دیتا ہے زہر دے کر کلہارے سے مار کر جو خبریں بنتی ہیں وہاں کے ایسی ڈی سی کے ساتھ ساتھ معاشر کے ساتھ ساتھ میری نظر میں مسجد والا بھی برابر کا ذمہ دار ہے اس نے ایسا نظام قائم کیوں نہیں کیا خطبہ تو دیتا رہا مسجد مرکز ہے مرکز ہے مرکز کا مطلب ہوتا ہے جب مشکل آئے تو وہاں سے ملے گا یہاں پہ تو مرکز خود مانگنے کا نام ہے خود بٹورنے کا نام ہے اور اکثریت اسی کام پہ لگی ہوئی ہے یہ میں باتیں جو کہہ رہا ہوں تلخ ہیں کڑویں ہیں کچھ لوگوں کو زیادہ چھپتی ہیں لیکن حقیقت یہی ہے اور ان کو جو بھی پیکنگ دے دی جائے اندر سے یہی نکلتا ہے کہ ہماری مسجدیں مسجدیں والے دینے کی بجائے لینے والے زیادہ بنے ہیں کوئی تو اللہ کا بننا نکلے اور اس کلچر کو چینج کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جمع ہوتا تھا بانٹے تھے پیدا کرنی ہوگی اسی میں ایک اور چیز جو مسجد کر سکتی ہے مسجد کو کرنا چاہیے وہ طلاقوں کو روکنا ہے اگر مسجد والے نکاح پڑھا سکتے ہیں طلاق بھی روک سکتے ہیں مسجد رحمت العالمین سے اس وقت اوستن مہانہ آٹھ سے دس طلاقیں رک رہی ہیں اس دفعہ بھی جمعہ کی نماز کے بعد ایک شخص آیا اس کا مسئلہ تھا کیونکہ یہاں پہ مسجد فیملی کانسل قائم ہے اور اعلان ہے طلاق نہ دینا مسجد آ جانا اور طلاق نہ لینا مسجد آ جانا وہ جو بھی گھر کے مسائل سے پرشان ہے انڈ کرنے سے پہلے مسجد آ جائے اگر مسجدوں نے یہ اعلان کیا ہو اور وہ علمائے کرام کے پاس آکے بندہ بیٹھ جائے سب نہ آکے بیٹھیں کچھ تو آکے بیٹھیں گے اور اکثری آتا آکے بیٹھے گی اپنی پرشانی میں سلامباد جیسے شہر میں حالات ہی ہیں اور بڑے شہروں میں بھی تقریباً یہی کہانی ہے کہ رشتے ہوتے ہیں دو گھروں کے درمیان برادری تو ہوتی نہیں جاننے والے ہوتے نہیں دو گھروں کے درمیان جیسے غل فہمیں پیدا ہوئی دراریں پیدا ہوئیں درمیان میں تیسرہ روکنے والا سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا آپ پس میں زد زد میں بات چلی جاتی ہے چھوڑنے تک ناراض ہونے تک طلاق بھیجنے تک اور پھر طلاق ہو بھی جاتی ہے آہستہ آہستہ انسان پھر اس کام پر شیر ہو بھی جاتا ہے اگر وہ مسجدیں وہ مساجد اس یہ اعلان کر دیں کہ طلاق نہ دینا مسجد آ جانا ایک مسجد اگر اوسطاً دس طلاقیں روک رہی ہے تو بتائیے یہ سینکڑوں مساجد کتنے ہزار طلاقیں روک لیں گی کتنی ہی بیٹیاں یہاں پہ آئیں کیا میں خودکشی کرنا چاہتی ہوں حالات کوئی اپنے باپ کے حوالے سے کوئی بھائیوں کے حوالے سے کوئی زندگی میں شادی نہ ہونے کے حوالے سے ہر ایک اپنے پر مسائل ہیں کچھ شادیاں کر کے خودکشی کر رہے ہیں مچارے جو کچھ شادیاں نہ ہونے کی چکر میں کر رہے ہیں وہ بیٹیاں یہاں پہ آئیں ان کی خودکشیاں رکھیں ان کو اِنَّمَا يُوفَّصَابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ ایک ہی آیت اور اس کی تشریح ان کے لیے کافی ہو جاتی ہے قرآن شفا ہے وہ دلوں کے لیے شفا ہے رحمت ہے للمؤمنین اس رحمت کو مسجد والے بانٹے کیوں نہیں مسجد فیملی کونسل بناتے کیوں نہیں خدبے دیتے ہیں خدبے کے دینے کے بعد غائب کیوں ہو جاتے ہیں کمیٹیاں بنتی ہیں وہ کمیٹیاں سوائے امام کو اور اپنے موازن کو دبوچنے کے علاوہ معاشرے کے ان جنوں کو ان مشکلات تو کیوں نہیں دبوچتے وہ ان سے کیوں نہیں لڑتے یہ آپس میں لڑ لڑ کے مسجدوں پر قبضہ کر کے یہ انہوں نے میدان خالی کیوں چھوڑا ہوا ہے یہاں پر ایک بہت بڑے گھر کا اور ایسے کئی گھرانے آئے واقعہ یہ تھا کہ ماں تنہا ہے بچے جوان ہو گئے اپنے اپنے گھروں میں آباد ہو گئے لیکن ماں کو وقت نہیں دیتے ماں بڑی ہے مالدار ہے پیسے بھی ہیں لیکن بچوں کو پیاس بھی بہت سا پیسہ ہے ماں شکوا کر رہی ہے ماں نیک ہے بچے بھی دیندار ہیں لیکن رویے میں یہ چیز نہوسط ان کے رویے میں ہے مسجد رحمت العالمین آ گئی اس کا مسئلہ سنا گیا اس کو کہا گیا کہ اپنا بیگ اٹھاؤ اور مسجد آ جاؤ اپنے بچوں کو بتا دو کہ مسجد میں ان ماں کے لیے جن کو ان کی اولادیں نہیں سنبھال سکتی ان کے لیے کمرہ بنا دیا گیا ہے وہ تین سال ہوئے وہ دن اور آج کا دن اس ماں نے آج تک یہ رپورٹ کی ہے کہ جس دن میں نے اعلان کیا شام کو ساری اولاد میرے پاس پہنچ گئے باری باری ماں کو سنبھالتے ہیں مسجد کے پاس جو طاقت ہے مسجد کے پاس جو اختیار ہے مسجد کے پاس جو عقیدت ہے مسجد کے پاس جو حل ہیں وہ دنیا کی کسی انجیو کے پاس نہیں ہے کسی حکومت کے پاس نہیں ہو سکتے اللہ تعالی نے امام بنایا ہے اور اس کے اندر جو رتبہ رکھا ہے اس رتبے کو سمجھ سمجھنا ہوگا مسجد سپورٹس کلپ ہیں یہاں پر بچوں کے لیے پورا سامان فرہم کیا جاتا ہے آئیں بچے کھیلیں بچوں کی گیمز کروائی جاتی ہیں چودہ آگست سے پہلے پاکستان بنانے میں مار سب سے زیادہ کھائی علماء اکرام نے داڑی والوں نے مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے علماء اکرام کو توپوں کے آگے باند باند کی اڑا دیا گیا جیلوں میں بھیجا گیا ان کی نسلوں کی نسلوں کو غائب کر دیا گیا پاکستان بن گیا سارے چودہ آگست کو پورا شہر متحرک ہے مسجد کیوں بند ہوتی ہے جب آزادی کے لیے ہم تڑپے تھے اور لڑے تھے آزادی کے بعد اس کی حفاظت کے لیے ہم نے اپنا مرکز کیوں بند کر دیا مسجدوں کو چودہ آگست اور تئیس مارچ کو اور پچیس سسمبر کو کھولنا ہوگا مذہبی تہوار اپنی جگہ پر لیکن قوم بننے کے لیے اپنے بچوں کو پیغام اس دن جو ہم مسجد بند کر کے لیتے ہیں وہ منفی جاتا ہے وہ بچے اس دن پٹاخے چھوڑنے کے علاوہ اور کرتے کیا ہیں اور گلیوں میں شور کرنے کے علاوہ کرتے کیا ہیں ان کے لیے صحت من سرگریمی قائم کیجئے مسجد رحمت العالمین میں تین سال سے چودہ آگست کا پروگرام ہوتا ہے بچے آتے ہیں سائیکلیں لے کے آتے ہیں زہر کی نماز پڑھ کے پروگرام کا آغاز ہوتا ہے باجماعت نماز پڑھتے ہیں بچوں کو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ لا الہ اللہ سمجھایا جاتا ہے لا الہ اللہ میں بھی بتایا جاتا ہے کہ انڈین فلمیں دیکھنا بھی لا الہ اللہ کی نفی کرتا ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ میزک بھی لا الہ اللہ کی نفی کرتا ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ کو ایڈوکیشن بھی لا الہ اللہ کی نفی کرتا ہے ان بچوں کے ذہن میں ابتدائی طور پہ باتیں ڈالی جاتی ہیں اس کے بعد وہ کھیلتے ہیں ان کے لیے کھیلے ہیں اسلامی اور قرآنی آیات سے جوڑ کر ان کو دی جاتی ہیں پھر اثر پڑتے ہیں مغرب پڑھ کے جاتے ہیں پورا دن مسجد کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مسجد کے دروازے کھلے ہوتے ہیں انہوں نے وہاں پہ مسجد کے اندر ایک قسم کا اودم بھی مچایا ہوتا ہے لیکن وہ کئی گناہ زیادہ بہتر ہے جو روڈوں پہ ہوتا ہے یہ مسجدیں کمیونٹی سینٹر تب بنیں گی جب ہم اپنی طلاقوں کو مسجد کی ذریعے روکیں گے ظلم اور تشدد کو روکیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے خیمہ لگوا دیا تھا ہم خواتین کے حقوق کے لیے کیا کر رہے میرا ایک سوال ہے عورت مارچ پہ چیخنے چلانے والوں سے وہ تو ایک دن ہوتا ہے وہ کر کے چلے گئے باقی تین سو ساٹھ پینسٹھ دن آپ نے کیا کیا آپ کے پاس ایجنڈا کیا ہے ایک عورت کو دینے کے لیے آپ ہی حکم کے گھر کے اندر نہ رہو وہی حکم کے شوہر کی بس حدمت کرتی رہو شوہر جیسا بھی بےہودہ قسم کا ہو لیکن تم نے ٹس سے مس نہیں ہونا یہ جو چند باتیں اس کے علاوہ عورت کے لیے ہمارے پاس کیا ہے عورت کے لیے ہم اپنی مسجد تو کھول نہیں سکے عورت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تو کھولی تھی لیکن ہماری بند ہے اور مظلوم عورت کے لیے مسجد ساتھ کھڑی تھی یہاں پہ حراسہ ہونے والی بیٹیاں مسلمان بیٹیاں اگر ان کو حراسہ کیا جاتا ہے وہ تھانے کے چہریم تک جاتی ہیں اس محلے کی مسجد کہاں ہے ہم اپنی مسجدوں کی ذریعے اپنی ان باعفت بیٹیوں کا تحفظ کا نظام کیوں نہیں بنا سکے اس لیے نہیں بنا سکے ہم اپنی تنظیموں کی بلندی کے لیے سرگر میں عمل ہیں ہم بڑی فنا قسم کی شخصیتوں کے پیچھے سرگر میں عمل ہیں ہم کسی نہ کسی شخصیت کو بس اپنی امت کا آقا مان کے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں ہم اپنا نظام نہیں دے سکے وہ نظام جو گلی محلے کی سطح پہ ہے جو روٹ لیول پہ ہے جو اکائی ہے ہماری اکائی ٹھیک نہیں ہے دھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہونی تھی اس لیے ہم کھوکلے ہیں مسجدوں سے بہت کم سطح پہ لوگ جڑے ہیں صرف اپنی اپنی مسلک کے لوگ ایک مسجد سے جڑتے ہیں باقی چک کر کے گزر جاتے ہیں اس لیے کہ ہم ان کو جڑنا نہیں دیتے جو مزدور میں نے آپ سے کہا جن کا ہم نے انٹرویو کیا تین مزدوروں کو انٹرویو کیا تو انٹرویو کرنے کے بعد وہ رونا شروع ہو گیا میں نے کہا شاید میرا کوئی سوال سخت لگا ہے علاقہ بڑی نرمی سے ہو رہا تھا روتے روتے میں نے کہا کیا ہوا ہے کوئی بات سخت لگی کہتا ہے نہیں ہمیں زندگی میں آج تک انٹیس سالہ مزدور کہتا ہے زندگی میں آج تک کسی نے ہمیں کہا ہی نہیں کہ کلمہ سناؤ کلمہ ٹھیک کر لو وہ غریبوں کے بچے یتیموں کے بچے وہ سڑکوں پہ دھکے کھا کھا کے پلے انہوں نے اپنی روٹی کمانی تھی روٹی مانگتے رہے بڑے ہوئے مزدوری کرنی تھی مزدوری کے لیے نکل گئے کوئی ان کے پاس نہیں گیا یونیسٹیوں میں تو اچھل اچھل کے پروگرام کرتے ہیں ان غریبوں کے لیے کس نے جا کے قرآن کریم پہ تعلیم دینی کوشش کی یہ گندے پاؤں کے ساتھ جو پھرتے ہیں ان کے پاس کھڑے ہو کے کس نے ان کو قرآن کریم پہ تعلیم دینی کوشش کی اس لیے کہ ہماری ترجیحات ہم پورے کمیونٹی کی مسجد نہیں ہیں ہم اپنے مسلک میں اپنی جماعت میں اور پھر اپنے پسندیدہ لوگوں کی مسجدیں بنا کے بیٹھے ہیں طلاقوں کو رکنا ہے مسجدوں کو آباد کیجئے ظلم اور تشدد کے مقابلے میں مسجدیں کھڑی ہو سکتی ہیں اور آخری بات جاتے جاتے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی توفیق سے ہم بدلیں گے آئندہ آنے والے الیکشن میں اس مسجد کے ذریعے اپنا سیاسی منظر ہم بدلیں گے سیاسی کلچر امیدوار جو گلی محلے میں آتے ہیں دھول ڈمکے بجاتے آتے ہیں اپنے مسلومی قسم کے عوامی ساتھ لوگ لے کے آتے ہیں اور دھوکہ دے ایک جلسہ کر کے جھٹو کر رہی ہے مہین کو امیدوار مسجد آئے مسجد میں احترام سے بیٹھے قرآن کریم سامنے کھلا ہوگا اس قرآن کریم کھلے قرآن کے سامنے ہر مسجد میں جا کر بتائے وہ کیا کرے گا اور ہم اسے حلف لیں گے حرام نہیں کھائے گا ظلم نہیں کرے گا وہ مسجدوں میں جلسے انتخابی کرے مسجدوں کو کھول دیجئے کرسیاں وہاں پہ لگا دیجئے اسے ہم یہ آفر کریں گے مسجدیں آپ کا جلسہ فری کروائیں گے آپ کو انتخابی اخراجات کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ مسجد کے ممبر میں محراب میں آکے بیٹھو اور بتاؤ کہ ہمارے علاقے کے لیے کیا کرو گے ہم تمہارے وعدے ریکارڈ کریں گے اور یہ مسجد تمہیں یاد کروائے گی تمہارے ایم اے بننے کے بعد ایم پی اے بننے کے بعد اور بلدیاتی امیدوار بننے کے بعد تم کیا کہہ کے گئے تھے اور تم نے کیا کیا ہے یہ محاسبے کا نظام ہم اگر خلفاء سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اپنی ذرا کمیز کا معاملہ تو بتاؤ کمیز کہاں سے آئی ہے اور خطبے کے دوران پوچھا جا سکتا ہے تو ان سے کیوں نہیں پوچھا جا سکتا اس لیے نہیں پوچھا جا سکتا کہ مسجدوں نے اپنے آپ کو محدود کر دیا مسجدوں کو اپنا پھر امت بن کے کردار ادا کرنا ہوگا انشاءاللہ تعالی اس انتخابات سے پہلے ہم ان مساجد والوں سے یہ گزارش کریں گے اور اپنے امیدواروں کو مساجد میں انشاءاللہ اللہ کے توفیق سے لائیں گے مسجد میڈیکل سینٹر ہر بڑی مسجد میں ہونا چاہیے کلینک ہونا چاہیے ایک کلینک ہم نے یہاں پہ اعلان کیا تھا ہمارے ساتھ اس وقت تیرہ ڈاکٹر خود بخود منسلک ہیں مسجدیں کھولیں گے تو لوگ ساتھ شامل ہو جائیں گے مسجدوں میں آپ موقع دیں گے تو لوگ خود آ کے کہیں گے میں کر دیتا ہوں مسجدوں میں جب ہم لوگوں کو موقع دیں گے تو لوگ ہمیں جو ہم ٹھکتے رہتے ہیں ہماری ذمہ داریاں سنبھال کے امت بن کے ہمارے آگے بڑھ کے کہیں گے آپ بیٹھ جائیں ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں یہ میں آپ کو عملی طور پر وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ جو کوئی خواب نہیں ہے جو کوئی ٹرک کی بتی نہیں ہے میں پریکٹیکل طور پر جس میں ہم صبح و شام لگے ہیں آج بھی جامعہ مسجد رحمت العالمین میں کسی سے ہم نے کبھی نہیں کہا لیکن آج بھی پندرہ خاندانوں کے کپڑے کوئی گیٹوں پر لوگ رکھ گئے ہیں کل یہاں پہ کچھ لوگ مشینیاں رکھ گئے تھے پرسوں یہاں پہ کچھ روزانہ کوئی کوئی نہ کوئی چیز یہاں پہ لوگ خود بخود رکھ جاتے ہیں یہ ایک مسجد کیوں ہر بڑی مسجد ہونی چاہیے مجھے کوئی خواہش نہیں کہ مسجد رحمت اللہ العالمین سب بھی پوچھ کرے میری تو خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہر بڑی مسجد اتنا بڑا نظام قائم کر دے صحت کا کہ مسجدوں کے ترمیان ہسپتالوں سے بڑھ کے صحت کے نظام کا مقابلہ ہو رہا ہو بہتر سے بہتر ڈاکٹر وہاں پہ موجود ہو بیمار تڑپے اس کو ایرام مسجد سے مل رہا ہو کوئی یتیم ہو تو اس کو پتا ہو باپ تو چلا گیا رب کی رضا تھی لیکن میری مسجد میری نگے بان ہے کوئی خاتون پہ تشدد ہو تو وہ تھانے میں نہ جائے مسجد کے دروازے پہ آکے بیٹھ جائے پھر بندہ جانے اور مسجد والے جانے یہ نظام بننا چاہیے بن سکتا ہے اس بیٹی کو مار پڑی اس کے مسئلہ کا کوئی قصور نہیں اس مسئلہ کو چھوڑیے وہ انسان تھی کرسن بھی آتی ہم اس کو بھی بیٹھتے ہیں یہ ہمیں دل بڑا کرنا ہوگا مسجدوں کمیونٹی سینٹر بنانا ہوگا سب سے بہترین جگہ جو ہر وقت ہے ہر جگہ ہے مسجد ہے اور زلزلہ آئے تباہی ہو سب سے پہلی چیز جو سر اٹھاتی ہے آبادی میں مسجد ہے ان مسجدوں کے ذریعے مسجد سے مسجد جب نیٹورک بنا سلاب میں تو اسی کرسی پر جہاں سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس کرسی سے میں اترا نہیں میں اس کمرے سے نکل کے باہر نہیں گیا لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چار لاکھ کلو چاوال اس مسجد رحمت العالمین کے سامنے جمع ہوئے اور سندھ تھرپارکر اور بلوچستان اور جنوبی پنجاب تک پہنچے چھ لاکھ سوٹ کے جوڑے یہاں پہ جمع ہوئے پچھتر مساجد مسجد رحمت العالمین کے نام سے ان غریب علاقوں میں بن چکی ہیں سولہ ہزار افراد نے علاج کروایا ٹیلی میڈیسن سینٹر کے ذریعے دس ہزار افراد یہاں سے دوائیاں پچھلے چھ ماہ میں یا تو لے کے جا چکے ہیں یا ان کا علاج ہو چکا ہے اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسجد دسترخان تھا کہ قربانی کے دن ہم لوگوں کو کیوں گلی محلے میں دھکا کھانے دیں ہماری وہ عفت ماں بہنیں بیٹیاں وہ یتیم بچے وہ عید کے دن بھی بکھریں اور دھکے کھائیں اور ہم ان کو کچھا گوشت دے دیں جو خود کھاتے ہیں وہ ان کو کیوں نہیں دیتے جس طرح خود عزت سے بیٹھتے ان کو مہمان کیوں نہیں بناتے 31 ہزار افراد نے اس عید پہ کھانا کھایا ایک بھی جملے سے لوگوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ پیسے دیں چندہ دیں گوشت دیں ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ہاں لوگوں کو مسجد میں نظر آتا ہے کچھ ہو رہا ہے شامل ہو جاتے ہیں جو شامل ہو جائیں ان کو ملا لیں اور اللہ کی راہ میں کافلہ بنتے جائیں کافلہ رحمت ہر مسجد میں ہونا چاہیے مسجد کمیونٹی سینٹر بن جائے گی آسانی سے بن جائے گی امت کی بن جائے گی جس دن امام سنبھالنے والا ہو گیا جس دن کمیٹری سنبھالنے والی ہو گئی جس دن اس نے امت کا امت کی مسجد بننے کا فیصلہ کر لیا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اپنے کسی بھی جملے کی وجہ سے ریاکاری میں اشورت کی محبت میں مفترانہ فرمائے اور اللہ رب العزت جو ہم نے کہا ہے جو اللہ تعالی جو ہماری تقصیر ہے ہمارے کام میں اللہ اس کو معاف فرمائے اور جو مسجدوں کے حق ہیں مسجد والوں کے حق ہیں جو اللہ کے اس گھر کا حق ہے مجھے بھی اور ہم سب کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری تقصیریں اور غفلتیں معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہم کو امت بن کر ان مساجد کو ان کے ایک نئے کردار کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا استغفراللہ لی و لکم ولسائر المسلمین جی آمد آماد بھئی بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عبید الرحمن بشری صاحب بہت خوبصورت انداز میں اپنے درد کا اظہار کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ وہ عملی اخدامات کو ایک مسجد سے ہونا چاہیے اور مسجد کو کس طرح سے کمیونٹی سینٹر بنایا جا سکتا ہے اس پر قبول فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں ان کے عمل میں اور ان کی قابشوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم مساجد کو کمیونٹی سینٹر کے طور پر بنانے میں اپنا قلدار ادا کرسکیں اگرچہ وقت بہت تب ہے دو تین منٹ ہیں ہمارا سیلیشن ختم ہونے میں اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں ہمارے محصر مربی سپیکر ہمارے ساتھ موجود ہیں اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو ہاتھ پڑا کریں ان کا انمیوٹ کر دیا جائے گا محصر میں نماز کا وقت ہونے والا ہے ازان ہونے والی ہے شاید کوئی سوال اس وقت نہیں ہے پر حل دعا کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ بتا دیں یہاں پہ جو میرے پاس میسجز آ رہے ہیں تمام طلبہ نے بہت اپریشیٹ کیا ہے بہت پسط کیا ہے اور یقیناً انہوں نے نئی نئی جہتیں آج نظر آئی ہیں نئی راہیں آپ نے جو دکھائی ہیں تو ایسے نہیں ہے کہ سوال نہیں کیا جا رہا تو لوگوں نے جس بھی نیلی میرے پاس سپورٹ سارے یہاں پہ اس طرح کے میسجز بار بار آ رہے ہیں تو الحمدللہ بہت اچھا لیکچر ہوا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت بتا فرمائے اور انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس پیغام کو اور مزید پھلائے جائے پورے مجھے جی احمد بھائی تو ڈاکٹر زہیر صاحب اگر موجود ہیں وہ اگر چترال سے آن لائن ہیں دور علاقے سے دعا فرما لے دیکھنے میں سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر بیزو رحمان صاحب نے بہت ہی محبت فرمائی اور ہماری درخواست کو قزیرائی وقشی اور تشریف لائے وقت دیا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر اطاف فرمائے یقینا یہ ان کی باتیں کیونکہ عملی نوعیت کی ہیں اور یہ کام کرنے والے ہیں اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی درد کے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ مساجد کو آباد کرنے اور اسے کمیونٹی سینٹر بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے ڈاکٹر صاحب ہم آپ کا بارے دی کے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ڈاکٹر زہیر اتین بحرام صاحب موجود ہیں انسان صاحب تلیسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حد کی شدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ڈاکٹر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اس سیشن کا ختم کرتے ہیں روحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر و قواتو بلک سہر مالک صاحب یہ سہیل ساتھ پر گودہ انیورسٹی سے ہیں سوال کرنا چاہتے ہیں کیا ٹائم ہے مارے پاس جی اگر بیٹ ساب موجود ہیں تو سوال کر لیا جائے بیٹ ساب موجود ہیں آپ جی جی میں موجود ہوں جی 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 سوہیل صاحب آپ سوال کیجئے جی سوامیکم سر سر تینکیو سو مچ آپ نے ٹائم دیا ہمیں یہ ہے کہ جو یونیورسٹی سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں مساجد کو اس مقام پہ لانے کے لیے امام مسجد کے لیے تو آپ نے بتایا لیکن سٹوڈنٹس کے لیے بینگ سٹوڈنٹس ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اس کو اس لیول پہ لے کے جاگ سکے ایک نظام قائم کر سکے تینکیو سر آپ کا مختصر سا سوال ہے لیکن اس کا جواب بہت لمبا ہے ان میں ایک ایک پہلو آپ کو سامنے رکھ دیتا ہوں آپ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس اگر مساجد کے ساتھ مل جائیں پاکستان میں سے آپ خانگی کے شرعہ بڑھا سکتے ہیں اور جو لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں ان کو پڑا لکھا بنا سکتے ہیں اور بغیر پیسے خرش کیے ہوئے ایسا ہو سکتا ہے مسجد رحمت العالمین کے امارڈل انشاء لگلے مہینی سامنے آ جائے گا آپ کو میں رکھ دیتا ہوں مسجد ٹویشن سینٹر مساجد کے ساتھ مل جائیں آپ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس یہ کہہ دیں کہ ہم شام کو ایک گھنٹے کے لیے آ کے میں میت پڑھا ہوں گا دوسرا کہہ دیں میں انگلیش پڑھا ہوں گا تیسرا کہہ دیں میں فیزیس پڑھا ہوں گا چوتھا کہہ دیں میں کیمسٹی پڑھا ہوں گا جو اس علاقے کے ایک مسجد والا دل پھلا کر کے آپ کو اجازت دے دیں آپ جا کے بات کر لیں کہ ہم فری آف کاس پڑھا دیں گے یا جو اگر معاشرے میں دو ہزار پی فیز ہے تو ہم چلیں دو سو تین سو روپے لے لیں گے مسجدیں آپ کو جگہ دے دیں آپ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس وہاں پہ جا کے ٹویشن اکیڈمی بنا لیں پنکھا موجود ہے بیٹھنے کی جگہ موجود ہے چھت موجود ہے آپ ایک یونیورسٹی کے جو سٹوڈنٹ ہیں صرف ایک یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ان میں سے ایک کلاس کے سٹوڈنٹ ایک یونیورسٹی کے ایک کلاس کے سٹوڈنٹ فرض کریں اگر چالیس سٹوڈنٹ ہے وہ جا کے تین تین سٹوڈنٹ مختلف مساجد میں پہن جائیں ان سے بات کر لیں پورے اسلامباد کے اندر جو بچے کمزور ہیں ڈرائیور کے گھر میں کام کرنی والی کے اور جو ہمارا مجبور طبقہ ہے ان کے لیے ٹویشن سینٹر بنا دے جس بچے نے میٹری کا پیپر آستن نمبر سے پاس کرنا تھا آپ کی محنت کی رہی سے وہ بچہ اچھے لیول کے نمبر لے کے میٹری پاس کرے گا اس کا کیریر ہمیشہ گلی ٹھیک ہو جائے گا لیکن وہ ٹویشن پی نہیں کر سکتا سرکاری پڑھائی جو واجبی معمولی سے اس کی بنیاد پر وہ پچاس پچپن فیصد لے لے گا وہ لائن میں لگ جائے گا جسنا باقی قوم لائن میں لگی ہے آپ مسجد آپ یونیسٹی والوں کے لیے آپ جس بھی شہر کے ہیں اگر سرگودہ کے میں سرگودہ کے آپ کو آفر کر رہا ہوں میں جو بھی میٹنگ ہوتی ہوں میں کہتا ہوں وہی عملی طور پر چلیں سرگودہ کے کسی مسجد سے میں بات کر دیتا ہوں آپ پانچ چھ سٹورن یونیسٹی کے تیار ہو جائیں ہفتے میں تین دن ایک گھنٹے کے لیے ایک سبجیکٹ پڑھا دیں وہاں کے غریب بچوں کا بھلا ہو جائے گا یہ ایک پہلو ہے اس طرح میں آپ کو بیس اور دے سکتا ہوں لیکن انشاءاللہ وہ کسی اور موقع پر جزاکم اللہ بہت سبتہ ہے جی کوئی اور سوال پہ نہیں احسان مالک کا نہیں احمد بھی اور کسی کا ہاتھ نہیں کسی میں ہاتھ ریز نہیں کیا ہوا ہم اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ کل دوبارہ انشاءاللہ چار بجے ہم آغاز کریں گے آپ دعا فرمالی ہاتھ وہ کیسا کھا کرتے ہیں کھانے کا وقت ہے ہاتھ ان کا وہاں سطح مصروف ہے جزاکم اللہ جاستہ بہت شکریہ آپ کا بہت خوبصورت بہت انفرمیٹیف بہت نصیحت برکورا اپنے گفتگو فرمائی بس دعا کیجئے دعا کے ساتھ ہم اس سیشن کا انشاءاللہ کل دوبارہ ہمارے کل کے دن نئے سیشن انشاءاللہ ہوں گے رکھ سب دعا کر دیں جزاکم اللہ ہوتا 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 ہے سبحانک اللہمہ و بحمدکا شہدو اللہ الہ الا انتا سفرکا و اتووو ایلیک بہت شکریہ تمام آتیرین کا تمام طلبہ کا اور دوسرا ڈاکٹر بیعت و بحمان سب سے بہت شکریہ اللہ صلی اللہ علیہ و بحمدکا شہدو اللہ